دنیا بھر کے طاقتور ممالک کی جانب سے یو این سیکریٹی کانسل میں فوری جنگبندی کی قرارداد کو اسرائیل نے اپنے پیروں تلے رون دیتے ہوئے ان ممالک کو ان کی اوقات دکھائے اور غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام چاری رکھا تازہ اسرائیلی حملے میں اکیاسی فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے غزہ کی ہلتھ منسٹری کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی تحشت کر دی کہ آٹھ افاق قیاد میں مزید اکیاسی فلسطینی شہید اور ترانوے سخنی ہو گئے از ازرائیلی مطابق حرفہ میں ایک گھر پر رات گئے اسرائیلی بمباری میں اٹھارہ افراد شہید ہوئے جن میں نو بچے بھی شامل ہیں دوسر جانب غزہ میں ہوائی جہاز سے گرائے گئے امداد کے حصول کی کوشش میں اٹھارہ افراد ڈوب کر اور چھے بھگدر میں جان سے ہاتھ دھو پیٹے انتازہ ترین واقعات کے بعد سات اکتوبر سے جاری جنگ میں فلسطینی شہیدوں کی تعداد بڑھ کر 32,414 ہو گئی جبکہ 74,000 سے زائد فلسطینی زخمے ہوئے ہیں جن میں کمسین بچے اور قواتین بھی شامل ہیں موسیقی 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 25,000 ٹرن ایکسپلوزیوف جو قریب دو ایٹمی بوموں کے برابر ہے اس کو غزہ کے پورے علاقوں کا صفائع کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے جس سے تقریباً تمام سیویل انفراسٹرکچر اور ایگری کرشر لینڈ زیادہ تر گھروں صحت کی سہلیات کو متایا گیا یا شدید نخصان پہنچایا گیا ہے موسیقی قدر اسرائیل نے پھر ایک مرتبہ لبنان کے جنوبی حصے میں فضائی حملے کی ہیں جس میں سات افراد کے مارے جانے کی قبر ہے زرائیل نے بتایا کہ بظاہر حملے میں جنوبی لبنان کے حباریاں گاؤں میں ملیشیا گروپ کے ہنگامی اور امدادی مرکز کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ گروپ نے ٹیلیگرام پر پوسٹ کیا کہ نورت ایسٹ لبنان میں بھی دو قضبات کے قریب اسرائیلی فضائی حملوں میں حزباللہ کے تین مزاہمتکار حلاق ہو گئے اور اسرائیل نے ان حملوں کی تصدیق کی دو ہزار چھے کی لبنان جنگ کے بعد سے حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان اکتوبر سے شروع ہونے والا یہ بدترین سرحد پار تشدد ہیں ادھر اسرائیلی سیکرورٹی زرائی نے بتایا کہ انہوں نے ہی اسٹ سیریہ میں پازداران انقلاب کے اہداف پر بمباری کی ہے ائر اسٹرائک میں کم از کم تیرہ ایران نواز جمجون کو مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ ان میں ایک سینئر ایرانی کمانڈر بھی شامل ہے اسرائیلی سیکرورٹی زرائی کا کہنا تھا کہ خود فورس کے جن اہداف کو نشانہ پرانا گیا ان کا تعلق حزباللہ کو ہتھیاروں کی اسمکلنگ سے تھا ایرانی زرائی نے ایرانی پازداران انقلاب کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشرق شام میں ہونے والے حملے میں کرنل کے عہدے کی ایک افسر کی ہلاکت کا اعلان کیا کیا ہے ایکزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجڈ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لگجری ہوتلز میں خیام تین وقت ذائخے دار ہیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے exact tours and travels دارو سلام بینک بلڈنگ ایراغنڈا مین روڈ ہیدرباد